بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت عبید نجیدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ون نینٹی ایٹ اور درس ستون ساٹھون لیسن نیواز دو صحابیہ ساتھ و یونٹ دراستہ تعلیم کو کہتے ہیں تو یہ بس الفاظ لکھیں جنرل صاحبہ یہ پڑھیں پہلی مشاہ کے سوال اور الفاظ پڑھیں سر اصفات کو فاہم مصنوع کا مطلب کیا ہے الاسفات کہتے ہیں آوازوں کو فاہم کہتے ہیں سمجھ کو فاہم کو اردو میں بھی فاہم اردو کی لفظ ہے اور مصموع جواب سنتے ہیں یعنی کہ جواب سنتے ہیں اس کی آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے یہ چیز اس چپٹر میں چیک کی جاتی ہے ٹیچر کچھ جملے بولتا ہے اور ان کے مطالق پھر سوال جواب پوچھتا ہے سب کچھ زبانی ہوتا ہے یہ کچھ اور الاسفات سے مراد پرنانسیشن کے پیٹس ہوتی ہے اس میں جی جنت پڑھیں اس میں سنیں واہ دور دورائیں آسن آج آلی آنم آدیر آزال ٹھیک اچھا آگے پھر تدریب سانی میں مزید الفاظ ہیں ان میں غائن اور قاف کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے اور یہ آدھے الفاظ آپ پڑھیں جنت اور آدھے زیاد پڑھے گی آغای کوئی مستقیم آغای کوئی شوید آغای کوئی شوید آغاوat آغاد غلابت قال قام قرر قد فلبت باغون رغیب ساغب انباغلہ تتقلب جیزا باغون رغیب ساغب باغلہ تتقلب سبغ سبق ساغ ساق سابق سابق ناسق باغ باغ پھر تدریب سالس ہے تیسی مشرق ایک قرآنی آیا تھے کسی نے پڑھنی ہے یا چھوڑنی ہے سر آگے چل دیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے آگے سانیہ انفہام المسموع ہے یہ اس میں ایک چیز ہے کی جاتی ہے کہ جو آپ سنتے ہیں اس کی آپ کو کنی سمجھاتے ہیں تو یہ یہاں پر حال نہیں ہو سکتا ہم چھوڑ دیں گے تدریب الاول تدریب سانی تدریب سالس تدریب رابع یہ سب ہم چھوڑ دیں دو سو ایک نمبر صفحے پر الکلام لکھاوا ہے یہاں پر آجائیں تدریب الاول پہلی مشکہ تبادل الحوارہ مازمیدی کا کمافی المثال اپنے ساتھ کے ساتھ سوال جاؤ کا تبادلہ کرنے اچھا جو سکور ہے وہ گھر سے بہت دور ہے تو یہ آپ نے سیکھا تھا کہ جو ان ہے یہ دور کے لیے ان لگاتے ہیں اور قریب کے لیے من لگاتے ہیں کیا تم گھاڑی سے جاؤ گے نہیں میں بس سے جاؤں گا تو پہلی دو تسکیروں میں جنت آپ سوال پوچھیں یہ آپ کو جواب دیں گی اور کوشش کرنا کہ اپنی آواز کی ٹون انچی نیچے کرنے وہ جملوں کے لیے سے الہین تذهبو یا احمد تذهبو الہین مکتبہ الوقت مبکر والآن بھائیدتن عن ایسی نہیں بھائید ٹھئی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہاں وہ تو اس کو تو مسئلہ ہوتا ہے چلے اگر بھی ایک اول سوال لیتا تھا اس پہلی تصویر کا ایک اول سوال رہا تھا ایسا هل تذہبو بیل سیارات لا اذہبو بیل حافل إلى این تذہبو يا أحمد اذہبو إلى المختبر المختبر بعید عن البيت هل تذہبو بیل سیارات لا اذہبو بیل حافلہ جی زبابو سوال کچھی إلى این تذہبو يا احمد اذہبو إلى المسجد الوقت مبکراً آنت المسجد بعیدت عن البيت بائیدن مذکر کے لیے بائیدن اور مونس کے لیے بائیدتن هل تذہبو بالسیارات لا اذہبو بالحافلہ الى این تذہبو يا احمد اذہبو إلى ال الزبابو ihan الپری العttو سے جی عبیدن اور ذہبو بالسیارات لا اذهب بالحافل الى این تذهب يا احمد احمد اذهب الى جامع الوقت مبكر الان ال جامعیت بایدت ان ال بیتی ال تذهب بسیارہ جنت جواب دی سر میں نے جواب دے دی ہے دوسرے سوال کا تیسرے پوچھا جا ہاں تیسرا پوچھ بھی ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں تدریب الثانی ہے اس میں زملائی کا لکھا ہے ایک سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ تو یہاں پر ہم نہیں کر سکتے بھی چھوڑی دیں اس کو فضول ہے آگے چلتے ہیں تدریب الثالث عجیباً الاسیلا مستعیناً بسور ان سوالوں کے مطلق جواب دیں مستعیناً بسور تصویروں کے استعمال کرتے ہوئے تو یہ سوال لکھے ہوئے اچھا پہلے تین سوال جنت آپ پوچھیں زویا آپ کو جواب دیں گی ماتا یستقیزو احمد احمد آپ کب جاگتے ہیں یہ آپ کا لازنی ہے یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے آپ نے زویا سے پوچھا کہ جو احمد نامی بندہ ہے وہ کب اٹھتا ہے آپ اب زویا سے بات کریں جو احمد کب جاتے ہیں احمد یستقیزو احمد اربعون اربعون غلط ہے رابعون شرمیں بتو جی جنت آپ دیں احمد یستقیزو فی الساعت یا رابعون سباہن الساعت رابعون سباہن جی اگلہ سوال اینا یسلی الفجر آپ کہانی مازدہ کرتے ہیں دیکھیں جنت پھر آپ نے ہوئی گلتی کر دی ہے ابھی آپ زویا سے سوال نہیں پوچھتی آپ زویا سے کسی اور بندے کے مطلع سوال پوچھتی ہیں جی سر احمد کہانی مازدہ کرتا ہے وہ کہانی مازدہ کرتا ہے وہ فجر کہاں پڑتا ہے غلط جواب ہے اینا ید یسلی الفجر فی المسجدی یسلی الفجر فی المسجدی اینا ید احمد احمد کہان جاتا ہے احمد کہان جاتا ہے یزہبو احمدو الیل مدرزت ٹھیک ہے آپ زویا سے سوال پوچھیں خینہ احمد 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 یکتبو اکتابار الانا غلط جنت بتائیں سوال کا مطلب کیا ہے احمد کہاں ہے احمد ابھی کہاں ہے جنت جواب دیں احمد احمدو احمد پھر پھر لکھتا ہے پھر احمد جس لکھا ہے نہیں احمد فی الفصلی علان جگہ کا بتانے ہم نے احمد ابھی کلاس میں ہے کام کا نہیں بتانا جگہ کا بتانے احمد فی الفصلی علان ماذا یدرسو احمد احمد کیا پڑھ رہا ہے احمد کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے احمد یکتبول احمد پڑھ رہا ہے سری کے لکھ رہا ہے پڑھ آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں یدرسو سے کیا مطلب ہے یعنی کہ وہ کیا پڑھتا ہے ماذا یدرسو احمد احمد کیا پڑھتا ہے احمد اربی زبان پڑھتا ہے یہ اس کا جواب ہے احمد یدرسو لغت اللہ رویہ ٹھیک ہے جی آگے ماذا یقرع احمد احمد کیا پڑھتا ہے احمد کیا پڑھتا ہے احمد یقرع القرآن یا احمد یقرع القتاب ٹھیک ہے جی احمد یقرع القتاب ٹھیک ہے جی آگے تدریب رابع چوتھی مشق ہے اکمل الہوار اس مقالمے کو انہیں مکمل کرنا ہے تو زویس احباب پہلا طالب علم آپ ہیں جنہ دوسرا آپ ہیں شروع جائیں ہل انت طالب نعم انا طالب ہل تدرس في جامعة القاهرة خلط نی این تدرس میرے خال میں نہیں بس ٹھیک ہے آئی نا تدرسو ٹھیک ہے آپ کہاں پڑھتے ہو سر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کونسی انورسٹری میں پڑھتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے جسے ادرسو في جامعة القاهرة خلط 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 دوبارہ سوال پوچھیں ہل ستس اکونا طبیبا ہل ستاکونا طبیبا نعم جیہا ساکونا طبیبا ان شاء الله ہل ستاکونا طبیبا جی جو ہے ان کی حلو کریں بنائیں کم یو من تدرسو فیل اسبوئی کم یو من تدرسو فیل اسبوئی کم یو من تدرسو فیل اسبوئی اربا تو ایامین فیل اسبوئی سر جی جو اس سے اوپر والا کویسٹن تھا نام ساکونا طبیبا تو اس کا کویسٹن ایسے بھی بن سکتا ہے ہل توریدو ان تکونا طبیبا نہیں بہتر وہی ہے جو پہلے ہم نے بنایا تھا وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر وہ آپ کا سوال ہوگا تو اس میں ہم نے جواب میں بھی تھوڑسا توریدو والا اس کی حساب سے جواب دینا پڑے گا نام ساوریدو طبیبا ان شاء الله وہ پھر جواب بھی تبدیل کرنا پڑے گا آگے چلتے ہیں تدریب الخامس ہاتھی جملہ نے ایک جملہ لائے جیسا کہ مثال میں ہے تو تین لفظ دیئے میں ہم نے جملہ بنا دیا مریم تعلیبت ترکیت مریم ترکی کی طالبہ ہے تدرسو فی جامیات الاملکورا وہ املکورا یونیورسٹری میں پڑتی ہے فی کلیت تربیہ ایڈیوکیشن فیکلٹی آف ایڈیوکیشن میں پڑتی ہے وہ جامیات الاملکورا میں فیکلٹی آف ایڈیوکیشن میں پڑتی ہے جی زویہ پہلے دو آپ نے احمدو طالب طالبن مالیزی طالبن مالیزی تدرسو فی جام احمدو طالبن مالیزی تدرسو فی لغت العربیجا فی جامیات الاملکورا تدرسو فی جامیات الاملکورا فی لغت العربیجا فی قلیت اللغت العربیجا فی قلیت اللغت العربیجا زینب غالبت باکستانیہ تدرسو فی جامیات الاملکورا فی قلیت العلوم سر جی جی یہ فی مل کے لیے تدرسو لگے گا یا تدرسینا تدرسو تدرسو تھرڈ پرسن فی مل کے لیے تدرسو اور سیکنڈ پرسن فی مل کے لیے تدرسینا تو ابھی ہم تھرڈ پرسن فی مل کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی جنتاگیاب بنائے جی سر تھرڈ پرسن کے لیے تدرسو اور سیکنڈ پرسن کے لیے تدرسینا ہاں تھرڈ پرسن فی مل کے لیے تدرسو اور سیکنڈ پرسن فی مل کے لیے تدرسینا اوکے سر انوارو تالیبن سوری تدرسو تدرسو فی جامیہ تیم مل کرا ید رسو تدرسو فی جامیہ تیم مل کرا اور فی قلیہ تیم حاسو ٹھیک ہے سالیہ تالیبت مصری تدرسو فی جامیہ تیم مل کرا فی قلیہ تیم آگے چھٹے میں وہ کہہ رہے ہیں انیچی دیگئے سوالوں کا جواب دیں اٹھارہ سوال ہے تو نو سوال زیادہ صاحبہ آپ پوچھیں یہ جنتاگ کو جواب دیں گی هل انتا غالب کیا آپ طالب علم ہے نعم انا طالب هل انتا مدرس لا نہیں لا انا میں طالب طالبہ في ای مدرسة تدرسو في ای مدرسة تدرسو ادرسو میں پڑت ہوں في جامیہ تیم في مدرسة تیم تیبا في ای جامعہ دن تدرسو في ای مدرسة تیم ادرسو في جامیہ دل کاہرہ في ای مدرسة تدرسو Drake جو کلیہ ہوتی ہے اس میں ہم نے اسپیسیفک فیل کے ساتھ جواب دیتا ہے اس کا ہوگا تم کیا پڑھتے ہو ہاں تم کیا پڑھتے ہو ادرسو فلسی بی ادرسو لگتل عربیہ میں عربی زبان پڑھتا ہوں سر میں میڈیکل پڑھتا ہوں یا ڈاکٹری پڑھتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا آپ اب عربی زبان پڑھ رہی ہیں تو اپنے حساس سے جواب دیں آپ عظیم کریں کہ آپ مرد دیں اور اس حساس سے جواب دیں اگلا سوال کمیومن کتنے دن ہوتے ہیں سٹڈی میں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں سٹڈی کے کتنے دن ہوتے ہیں پانچ جیس چار جنوستیز میں ہم ان چار ہوتے ہیں اور ایسے پانچ ہوتے ہیں ادرسو عربیہ تو آیا من فلسوی ٹھیک سٹڈی دواریس کا جواب دیں ادرسو عربیہ تو آیا من فلسوی ادرسو عربیہ تو آیا من فلسوی ادرسو عربیہ تو آیا من فلسوی ادرسو عربیہ تو آئی مرتبین ادرسو عربیہ تو آیا من فلسو دراسی شہری شو بان ٹھیک ہے جی باقی آپ سوال پاکھنے دن ادرسو عربیہ تو آیا من فلسو شہر شوان مطلعہ اسبوی مطلعہ اسبوی یوم الفانس و یوم الجمعہ مطلعہ اختبارات تسٹ کب ہوتے ہیں شہر شوان مطلعہ مطلعہ یوم قدیو اسی یوم یوم احسن سب دن کبتانا ہے یہ جو تعلیمی دن ہے کب کس ٹائم پر شروع ہوتے ہیں صبح کس ٹائم پر شروع ہوتی ہے پڑھائی آٹھ بجے نو بجے یابدعو یوم یابدعو یوم الدراسی الساعت سباہا الساعت السادسہ سباہا ٹھیک ہے جی مطلعہ مطلعہ یوم الدراسی جو سٹڑی کے دن کب حتم ہوتا ہے مطلعہ 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 متى تذهب الى المدرسة اذهب الى المدرسة الساعة 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 ساعة ساعة سباعة هل تذهب بالحافلة نعم اذهب بالحافلة اینہ جامعہ جامعہ تو ام القرآن جامعہ تو ام القرآن بعید بعید عن البیتی جامعہ ام القرآن فید دمشق حسن بھی ہو سکتا ہے یہ اینہ کا مطلب ہے کہا ہے تو آپ بتا دیں جامعہ ام القرآن کسی شہر کا نام بتا دیں فید دمشق فید دمشق جامعہ اب یہ جب باہر لکھا ہے تباہد اللہ سے لا والا جو ما زمینی کا اپنے ساتھی کے ساتھ اس کے حساب سے جوار جوار کو چھوڑی دیں اگر اس حفظ پر الکراہ ریڈنگ کو کہتے ہیں یہ جو اس پہلے سوال میں ساتھ ساتھ میرے خیال میں صحیح کنفرم نہیں ہے نیٹ پہ چیکا لینا پہتا جائے گا جی ساتھ 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 جملے کو مناسی تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے جی جنت پہ لی دو تصویریں آپ جوڑیں احمد یزہب احمد جاتا الیل مدرسطی سکول میں یزہب بالحافلہ تو سر یہ تھرڈ والی پیچر کے ساتھ ٹھیک احمد طالب میڈکل دل یونیورسٹری تو سر یہ فسٹ والے کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ تو چوتھی تصویر کی ساتھ جوڑے گا کیونکہ تب لکھا ہے تو اس میں چوتھی تصویر جی سر جی جوڑا احمد جوڑا سوال کو مناسب جواب کے ساتھ ہم نے جوڑ دینے تو چھے سوال ہیں پہلے تین سوال آپ جوڑیں متى يبدأو يوم الدراسی؟ يبدأو الساعة السابعة سباحا جیم کسا متى ينتهی العام الدراسی؟ دال کساة ينتهی في شہر رمضان الى این تذهب الان؟ باقی ساتھ اذهب الان الى المکتبة جی جنت متى يبدأو عام الدراسی؟ يبدأو في المهرم متى ينتهی العام الدراسی؟ ينتهی في شہر رمضان وہ دن کی بات کر رہی ہیں اور آپ نے کچھ اور جواب دے دی ہے متى ينتهی عام الدراسی؟ تعلیمی دن کب ختم ہوتا ہے؟ یعنی چھکی کب ہوتا ہے؟ متى يبدأو عام الدراسی؟ تعلیمی سال تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے؟ حسن النکрем سского سطح سبب مردو شروعیautre سر جي سمجھ گئی، شروعی تعلیم افريادar ماذا تفالو آپ کیا کرتے ہیں فلسطرائی بریق میں آپ کیا کرتے ہیں تو مریک میں آپ کیا کرتے ہیں ماذا تفالو کیا کرتے ہیں مریک میں اکرا کتابا او صحیفا اکرا کتابا او صحیفا آگے چلتے ہیں تدریب الخام میں سے وہ کہہ رہا ہے یہ پیارگراف پڑھیں جنت پڑھیں یہ پیارگراف آپ میری بہن مریم دمیشک میری بہن مریم دمیشک یونیورسٹی کی تالبہ ہے جامیت دمیشک فی سوریہ یونیورسٹی دمیشک سوریہ میں ہے شام میں مریم تدریسو فی کولیاتی تیبو مریم جو ہے وہ میڈیکل کالیج میں پڑھتی ہے فیکلٹی آف میڈیکل میں پڑھتی ہے تو سوریہ 쳤 کی تالبہ ہوا سکتا ہے میں مریم اتہا ہوں وہ فیکلٹی آف میڈیکل میں پڑھتی ہے سپورٹی آف میڈیکل میں بڑھتی ہے وستقون طبیب دن اور وہ ڈاکٹر بنے گی انشاءالا ستسکونو مریم مریم رہتی ہے معال اسرادی فی شکتی ہے مریم جو ہے اپنے آندان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتی ہے فیملی کے ساتھ خاندان میں تو ہی ہوتا ہے اچھا اپنے آپارٹمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی سے دور ہے وہ یونیورسٹی بس کے ذریعے جاتی ہے بس پڑھ جاتی ہے مریم تدرسو مریم مطالعہ کرتی ہے فی سباہی والمسائی مریم صبح اور سر جی مسائی کا میں نے کیا ہے صبح اور شام میں پڑھتی ہے شام صبح اور شام میں مطالعہ کرتی ہے یا پڑھتی ہے وَتَذْحَبُوا إِلَى الْمَقْتَبِ وَالْمُقْتَبِرُ وہ لیبارٹی اور لائبریری جاتی ہے جی جو ہے انسان کے جواد دیں مریم کہاں پڑھتی ہے تدرسو مریم جامعہ جامعہ دمشق Bijجے کلیت تدرسو تدرسو کلیت تب تی کلیت تب این تسکنو مریم تسکنو مریم مناعہ اسرک Massachusetts ہلا ہل شقة بعیدت عن الجامعة نعم الشقة بعیدت عن الجامعة کیس تذهبوا إلى الجامعة تذهبوا إلى الجامعة بالحافلة هل تدرسو مریمو في الصباحي نعم تدرسو مریمو في الصباحي هل تذهبوا مریمو إلى المقتبر نعم تذهبوا مریمو إلى المقتبر آگه چھتا مشق ہے یہ پڑھیں زوئے سباب پریغراف صدیقی احمد قالبن في جامعات ام القرآن میرے دوست احمد سٹوڈنٹ ہے جامعات ام القرآن میں جامعات ام القرآن في مقا جامعات ام القرآن مقا میں ہے احمد يدرسو في قلیت التربية احمد پڑھتا ہے فیکولیٹی آف ایڈوکیشن میں احمد پڑھتا ہے فیکولیٹری آف ایڈوکیشن میں وَسَيَقُونُ مُدَرِّسُنْ اور وہ ٹیچر ہوگا انشاءاللہ احمد پڑھتا ہے البیت قریب من الجامعہ گھر قریب ہے جامعہ سے وَيَدْحَبُوا الْجَامِعَةِ بِالسَّيَّارَةِ اور وہ جامعہ جامعہ کار کے ذریعے جاتا ہے احمد يسلل فجر والعشاء في المسطب الحرام احمد پجر اور عشاء مسطب الحرام میں پڑھتا ہے جی جنت ان کے جواب دیں صحیح یا خطا کہنا جواب میں احمد سیقونو درسن نعم بسکنہ فی شکتی خطا بیت احمد قریب من الجامعہ دو نعم یاد ابو احمد الہ جامعہ تو بس سیارتی نعم احمد يسلل فجر والعشاء في المسطب الحرام نعم احمد يسلل شعب في المسطب الحرام خطا آگے الكتاب اور ریٹنگو کہتے ہیں ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے اس سب کے لئے سب پر لاحظ والد نقاط یہ بھی سب چھوڑ دیں گے اکرا والائز المد یہ علی مدہ واؤ مدہ یا مدہ کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پہلے سے پتہ ہے نا چھوڑ دیں گے پتہ ہے نہیں پتہ ہے ٹھیک ہے جی سر آپ بھی ایک بار سمجھا رہے ہیں علی مدہ میں یہ ہوتا ہے کہ علف کے اوپر سمجھنے آپ سکون ہونا ہوئی پہلے دمہ ہوتی ہے تو اس کا ہم کہتے ہیں واؤ مدہ اور اس کا ہم واؤ کو لمبہ کر کے پڑھتے ہیں اسی طرح یا مدہ میں یا کے اوپر سکون ہوتی ہے یا یعنی کہ یا ساکن ہوتا ہے اور یا سے پہلے کسرہ ہوتی ہے تو اس یا کو ہم دوسرے لمبہ کر دیتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا اکرہ والائز علمد یہ پیج نمبر 208 ہے اکرہ والائز علمد اس میں اسبو توسر واؤ کو لمبہ کر دیں گے یسمو یکو یعودو ستون یبدو زیوف یعلو فطور ینجو اسے ان کو بس ہم نے واؤ کو توسر لمبہ کر کے پڑھنا ہے آگے چلتے ہیں اچھا اب یہاں بھی لکھا ہوا اکرہ والائز علمد اسی کے ساتھ لکھا ہوا اس میں جب پہلا واؤ ہے یہ سادہ واؤ ہے واؤ مدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پر واؤ کے اوپر فتح ہے جبکہ مدہ کے لئے واؤ کے اوپر سکون ہونا چاہیے اور واؤ سے پہلے دمہ ہونی چاہیے اسی طرح درمیان میں جب واؤ ہے ان میں واؤ کے اوپر سکون تو موجود ہے لیکن واؤ سے پہلے فتح ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی واؤ مدہ نہیں ہے یہ سادی واؤ ہے نہایہ کی جو ایزمپل یہ اس میں بھی ہوئے ہیں اس میں واظہ وقتہ واجبات اس میں واؤ کا ہم نے مختصر کر کے پڑھا ہے لمبا نہیں کیا ٹھیک ہے جنت جی سر آگے چلتے ہیں دا علامتو صحیح امام الکریم مطعیفی واؤ مدہ وہ کہہ رہا ہے جن الفاظ میں واؤ مدہ پہ جاتی ہے ان کے آگے ٹک لگا دیں بس اور دوسرے کولم میں وہ کہہ رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے سمپل واؤ پہ جاتی ہے اس کے آگے ٹک لگا دیں تو یہ بس آگے چلتے ہیں تدریب الاول انذر وکرا فتح آپ کو پتہ زبر کو کہتے ہیں دمہ پیش کو کہتے ہیں کسرہ زیدھ کو کہتے ہیں سکون سکون کو کہتے ہیں یہ یہاں پہ مصر لکھا ہے اور کچھ نہیں ہے تدریبو سانی ہے وہ کہہ رہا ہے ان الفاظ کو دیکھ کر نیشے کاپی کریں پھر تدریبو صالح سے ادبت الکلمات تالیا بشک کریں وہ کہہ رہا ہے ان پہ اوپر آپ نے یہ حرکات لگانی ہے ٹھیک ہے تو اور کچھ نہیں اس میں پھر تدریبو رابع میں وہ کہہ رہا ہے یہ نجدی یہ بحرات ہیں ان کے اوپر آپ نے حرکات لگانی ہے یہ ہمیں بس پڑھنا آتی ہیں سارے الفاظ السلام علیکم بس مہن چیز کا مقصد ہی ہوتی کہ آپ کو پڑھنا آنے چاہیے پھر وہ تدریب الخامس میں کہہ رہا ہے صحیح الاختہ غلطی کو صحیح کریں وہ کہہ رہا ہے جن الفاظ کے نیچے لائن لگی ہوئے ان میں کوئی حرکت کی غلطی ہے وہ اپنے غلطی صحیح کرنی ہے تو بتائیں پہلے تین میں کیا غلطی ہے جنت سر کئی پہ حالو کی یا مریم ٹھیک ہے آگے اور دوسرے میں انتہ تالیبن ٹھیک ہے اور دوسرے میں ہاتھ اگی ہے صحیح ہے ہاتھ اگی ہاتھ اگی ہے ہاتھ اگر ہاتھ اگر اور دوسرے میں نام آگیا ٹھیک ہے نام اہب الماؤس نام اہب الماؤس اوہدن آجا آگے تدریب الاول آگیا ان زور وست ہمیں یہ واقعات دیکھیں اور سنیں اور پڑھیں تنوین رفع دمبہ کو ہم کہتے ہیں تنوین رفع اور دو قصر کو کہتے ہیں تنوین نصب اور دو فتح کو کہتے ہیں تنوین نصب اور دو قصر کو کہتے ہیں تنوین نجر تو اس پہلے قولم کی آدھی لینے آ پڑھیں جنت اور آدھی زوہ پڑھیں گی شروع جائیں جی سر بیتن کبیرون تنوین ایراغفہ بیتن کبیرون مسید کاریبن تالیبن مصریون شکتن جمیلہن فکرتن صحیح باتن صحیح مکمل کالم حمادیاتی پڑھ لی دیا چلیں پڑھ لیں آسان یہ مزید کاریبن چلیں پڑھ لیں خوالبن مصریون خوالبن مصریون خوالبن مصریون شکتن جمیلہن شکتن جمیلہن شکتن جمیلہن شکتن جمیلہن فکرتن coбیبن فکراتن coбیبتن تییبتن تییبتن ٹھیک ہے جی یہ آیاں پہ دیکھیں بیتاں کبیرن مسجدن قریبن طالبن مسریعن جب مذکر الفاظ کے ساتھ ہم یہ لگاتے ہیں تنوین النصب تو ہمیں الف بھی لگانا پڑتا ہے لازمی تو یہ آپ نے پوائنٹ یا رکھنے ٹھیک ہے ایک نظر ہول کریں پانی پینے تو جاں کی پیئے کنل بڑا وجہ ہے شابہ وہاں پڑھا ہوگا دون لیں دوسرے کمرے میں دیکھو آگے تدریب السانی ہے اکتبال کلیمہ بتنوین کمافل مثال اس میں ہوئی چیز کرنی ہے جیسے کتاب ہے اس پہ کتابن آ جائے گا یہ تنوین و رفع میں اور تنوین و نصب میں کتابن اب ہم نے تنوین و نصب لگائی ہے تو ہمیں ساتھ الف بھی لگانا پڑے گا کیونکہ یہ مذکر لفظ ہے اور پھر کتابن آخر میں دو لگا دی جس کو تنوین و جڑ کہتے ہیں تو یہ آپ پڑھ لیں ایک دفعہ جس میں اور کچھ نہیں ہے پڑھنا ہی آگے چلیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں پھر تدریب السالس میں وہ کہہ رہے ہیں تدریب السالس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کو دیکھ کر آپ نچے لکھیں پھر آگے ہے الوادت السامینہ العمل ہے یہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے ٹھیک ہے نیکس ٹائم